ان چاروں کو فانسی ہو دو تو میرے گاؤں کے ہی تھے ایک تو انہی لوگوں کے ساتھ انہی کو دوست ہے پتہ نہیں کون تھا تھوڑی سی بھی آواز تُو نے کی اگر تو میں تیرے بھائی اور باپ دونوں کو مار ڈالوں تو اتنا یاد رکھنا یہ چاکو تیرے پیٹ میں ڈالنے گا تو ہمیشہ کے لئے چلی جائے گی تجھے ایسا کرتے ہیں گے تو کسی کو سکل دکھانے کے لائق نہیں رہے گی اور پھر لڑکی کا میڈیکل جو ہے اور اس کا ایکسی ایر پی سی کا جو بیان ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ہو پایا تھا آج اس کو کرا دیا گیا ہے اور ایک جو مکہ بیوک تھا پوشپندر سنگھ وہ گریپتار بھی ہو گیا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیسوا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتر پرتاب سنگھ اتر پردیش کے اٹاوہ جنپت کے سیفائی شیتر میں باروی کی ایک لڑکی سائیکل سے پڑھنے جا رہی تھی وہاں اسے دبنگوں نے پکڑ لیا اسے اگوا کر لیا اور اس کے ساتھ ساموہک دشکرم کو انجان دیا اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو اٹھا کر سڑک پر مرنے کے لئے پھیک دیا لگ بھگ پانچ دنوں تک وہ لڑکی سیفائی میڈیکل یونیورسٹی میں زندگی اور موت سے لڑتی رہی جوجتی رہی لیکن اس کے بعد بھی اسے انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار ہے یوگی جی کی سرکار جہاں اپرادیوں پہ بلڈوزر چلتے ہیں لیکن اسی سرکار میں انہی اپرادیوں کے پیروکار تو خود پولیس بنی بیٹھی ہے پولیس نے جا کر پیڑتا کے پریوار کو دھمکایا اس کے پتا کو دھمکایا اور کہا کہ پیسے لے لو اور ماملے کو رفا دفا کر دو جب بیڑتا کے پتا نے پیسے لینے سے منع کر دیا تو الٹا پولیس نے ان سے ہی پیسے مانگے اور کہا کہ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو پیسے دو ورنہ اور بھی کچھ برا ہو سکتا ہے ان اپرادیوں کی پیروکار خود پولیس بنی ہوئی ہے جسے اتر پردیش کی مہیلاؤں کی لڑکیوں کی سرکشہ کا زمہ ہے لیکن ایسے اتر پردیش میں جہاں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہوتی ہے وہاں کی پولیس خود اگر اپرادیوں کے ساتھ جا ملے گی تو ایسے اتر پردیش میں بیٹی بڑھنا تو دور بچھی نہیں پائے گی اس ماملے پر جب ایسے ایسے پی سے پترکار نے سوال کیا تو انہیں ناغوار گزرا لیکن جب بہت سارے میڈیا کرمی وہاں پہنچ گئے تب ایسے ایسے پی کہتے ہیں کہ ایک چھیڑ چھار کا ماملہ درج ہوا ہے بلاتکار کو انہوں نے چھیڑ چھار کا ماملہ بتا دیا اور جو ماں کی پولیس تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ ایک چھوٹا موٹا چھیڑ چھار کا ماملہ درج کر کے اس ماملے کو رفا دفا کر دیا جائے لیکن جب ایسے ایسے پی سے میڈیا کرمیوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیئے جب میڈیا میں یہ بات پھیلنے لگی تب جا کر ایسے ایسے پی نے پولیس والوں کو آدیش دیا تاکہ اس پورے ماملے کی ٹھیک سے جانچ ہو سکے دیکھیں دنانگ ستائیس ساتھ کو سیفہی میں ایک لڑکی سکول جا رہی تھی اس سے سمیں کچھ لڑکوں کی چھڑکھانی کی ماملہ شکایت شروعات میں آئی تھی پرسندرشتیا جو بتایا جاتا ہے جو میرے سنگیان میں لائے گیا ہے آپ لوگوں کی مادیم سے بھی لائے گیا تھا اس ممند میں ابھیوک درج کر لیا گیا تھا اور پھر لڑکی کا میڈیکل جو ہے اور اس کا ایکسٹر ای پی سی ای سی ای ر پی سی کا جو بیان ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ہو پایا تھا آج اس کو کرا دیا گیا ہے اور جو لڑکی نے بیان دیا ہے اس بیوشک نے اس کا اولوکن آج کر لیا ہے تدانسار جو دھارہ تھی اس میں افردھی کر دی گئی ہے اور ایک جو مکھ ابھیوک تھا پھوشپندر سنگھ وہ گریپتار بھی ہو گیا ہے باقی جو لڑکی نے جو نام لیا ہے ان افردتوں کے بھی تلاش کی جا رہی سیگر گریپتار کر لیا جائے گا تو تھا اس میں سکت سے سکت کاروائی عمل میں لائی جائے گی دیکھئے جانچ کا ویشہ بستو ہے باقی سی او اور ایس پی آرے سی او ناگیندر چوبے کو اور ایس پی آرے جو ہمارے ہیں شت پال سنگھ کو میں نے اس پرکڑ میں لگایا ہے کہ اگر کسی پولیس والے کی لاپروہی ملتی ہے یا کوئی ان لاپروہی ملتی ہے تو کوئی بھی اپرادی بچنا نہیں چاہیے اگر کوئی لڑکی کا ہے محیلہ کی سممان کا ویشہ بستو ہے نشی طور سے محیلہ کی سممان کے لیے ہم لوگ ہر سنگھوں پریاس کرتے ہیں اور نشی طور سے جو بھی بیسٹ پاسبل اور جو کٹھورتم کاروائی ہوگی میں نشی طور سے آپ جانتے بھی ہیں کہ میں عمل میں لاؤں گا اور نشی طور سے اس کو آپ کو آپ کو بھوشم ملے گا بھی ابھی جو سروعات میں مقدمہ جو رجیگوہ تھا جو گھر والوں کے ہی تحریر کے ادھار پر ایسے اتر پردیش میں جہاں لڑکیوں کی آبروس سرےام نلام ہو رہی ہے سرےام لوٹی جاری ہے ایک لڑکی جس نے اتنا تکلیف سہا زندگی اور موت سے لڑتی رہی جوچتی رہی اس نے خود بیان دیا آپ سن سکتے ہیں اس نے خود بتایا ہے کہ پولیس کسی طرح ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اتنا ہی نہیں پیڑتا کے پریوار کو اس کے پتا کو دھمکایا بھی ہم کلاس کوئلز میں پڑھتے ہیں جب ہم صبح سکول کے لیے جا رہے تھے تو میں راستوں میں راستے میں ایک لڑکے نے ہم روکا میں جب روکی نہیں پھر بھی اس نے آواز لگائی پیچھے سے پھر بھی نہیں میں رکی تو اس نے جبرجشتی میری سائیکل کو کھیچا اور جبرجشتی کھیچ کے مجھے نیچے لے گیا تلگر بنا تھا اس کوسی میں مجھے لے گیا کھیچ کے اور سٹر بند کر دیا جہاں پہ چار لڑکے تین لڑکے اور تھے پوشپیندر سیلیندر اور بیویگ تینوں وہیں پر تھے جب اس نے سٹر گرایا تو وہ تینوں آگئے وہیں پر اور وہ پتہ نہیں کہاں سائیکل رکھنے کے لیے گیا پتہ نہیں کہاں گیا اور بول گیا کہ اسے باہر مت نکلنے دینا جب میں وہاں چلانے لگی چھیکنے لگی تو اس نے میرا موبند کر لیا ایک نے اور بولا کہ اگر تُو نے آواز آواز تھوڑی سی بھی آواز تُو نے کی اگر تو میں تیرے بھائی اور باپ دونوں کو مار ڈالوں گی میں نے موڑ لیا دیا کہ میں نہیں بولوں گی پھر ہم سے بولا اگر تُو نے دوبارہ سے کوئی بھی اگر آواز تُو نے کی تو اتنا یاد رکھنا یہ چاکو تیرے پیٹ میں ڈالوں گا تو ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی پھر ہماری جبرجستی چھینہ جبٹی کرنے لگے اور جو میں نے سٹر کھولنے کی کوشش کی تو ہمیں دھککہ مار دیا اور مار پیٹ کرنے لگے بولنے لگے تجھے ایسے تھوڑی نوزانے تجھے ایسا کر دیں گے جو تُو کسی کو سکل دکھانے کے لائق نہیں رہے گی یہ ہم سے بولنے لگے پھر ہمیں جبرجستی ہماری چھینہ جبٹی کرنے لگے مار پیٹ کیوں نہ ہوئے اور پھر میرے جبرجستی بلاتکار کیا انہوں نے کتنے لوگوں نے کتنا بن جان دیا تھا تین لوگوں نے تین لوگ کے کیا ان کو پہلے سے آپ کبھی جانتی ہیں دو تو میرے گاؤں کے ہی تھے اور ایک تو انہی لوگوں کے ساتھ کوئی انہی کا دوست ہے پتہ نہیں کون تھا وہ ہسپیٹل میں کتنے دن تک رکھا ہے کیا دکھت ہوئی ہسپیٹل میں ہم دو تین دن تک رہے ہسپیٹل میں کیونکہ ہماری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی وہاں پہ مجھے ووٹل بغیرہ لگی تھی اس وجہ سے میں مہین پر کی پولیس نے کیا کروائی کی پولیس نے کیا کیا پولیس نے سنوائی کی پولیس نے سنوائی کی پر وہ پاپا سے پیسے مانگ رہی تھی جو ہیورا کے تھی راجویر سر وہ پاپا سے پیسے ہو کی بول رہے تھے بول رہے تھے کہ پیسے لے لو ان سے اور راجی باجی کر لو بیس لاکھ روپے کی بول رہے تھے پاپا سے بیس لاکھ روپے لے لو ان سے اور راجی باجی کر لو اور پھر بعد میں بول رہے تھے ہمیں دے دو روپے یہ کون ہے یہ راجویر پولیس میں ہے پولیس میں اہدھر ہوگا تو ایسے میں آپ کیا نیائے مانگتی ہیں ان چاروں کو فانسی ہو پولیس جنتا کی سیوہ کے لیے ہونی چاہیے لیکن اتر پردیش میں پولیس تو اپرادیوں کی سیوہ کر رہی ہے ان کی پیروکار بنی ہوئی ہے ان کی وکیل بنی ہوئی ہے اور جب ایسے ماملے ایسے اپراد سامنے آ رہے ہیں تو پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس ماملے کو رفا دفا کر دیا جائے ایسے میں لڑکیاں مہلائے خود کو کیسے سرکشت محسوس کریں گی یہ لڑکی باہر پڑھنے جا رہی تھی جب مہلہ سرکشت ہی نہیں رہے گی تو وہ پڑھے گی کیسے گھر سے باہر بھی کیسے نکلے گی کیا اب پولیس آم جنتا کو یہ دن بھی دکھائے گی کہ وہ اس کی سرکشہ کرنے کی جگہ اپرادیوں کی سرکشہ کرے گی ان کی پیروکار بنے گی ان کی وکالت کرے گی اور مہلائے لڑکیاں جن کے ساتھ ایسے دشکرم ہو رہے ہیں جنہیں ایسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے اُلٹا پولیس انہیں اور ان کے پریوار کو ہی دھمکانے لگی ہے اس خبر میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ آگے کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے دیشوانیوز صرف خبر دکھانا دیشوانیوز کا مقصد نہیں دیشوانیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی صورت بدلنی چاہیے دیشوانیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں